اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی آپ کے ساتھ ایک میں نیو شیئر کر دوں گا وضاحت داخلیہ کی طرف سے اور تمام پردیسیوں کے لئے حج کے سیزن میں میں نے بولا تھا یا تھوڑی احتیاط کریں کچھ سختی کے معاملات کی اس ٹائپ پر چل رہے ہیں تو بارالج جی بات یہ ہے کہ الحمدللہ حج تو خیر ہو آفیت سے پڑھا جا چکا ہے اب بھی عید آپ کو ایڈوانس مبارک ہو جی میری طرف سے اور چاند رات کی کیا مصروف یہ آتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا عید کے دن کی کچھ ویڈیوز وغیرہ آپ میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو بارالج جی ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ اس کے مطمئنس سے یعنی کہ عید والے دن کی یا قربانی کی کوئی بھی آپ ویڈیو میں شیئر کر سکتے ہیں میں جہاں سے ہوں میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا وہ تو آج کی نیوز کے مطلق چلتے ہیں تو عید والے دن تو معاملات نہیں خراب ہوں گے لیکن یہ پچھلے جو معاملات پچھلے ایک ویک میں چلیں ہیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس میں تمام میرے وہ پردیسی بھائی شامل ہوتے ہیں میں پھر پردیسی بول رہا ہوں میں بولتا ہوں وہ تمام بھائی شامل ہوتے ہیں پردیسی تو ہم پاکستان یا انڈیا جہاں کہنے یہ وہاں جاتے ہیں وہاں پردیسی ہوتے ہیں ہاں ہم نے دو تین منتے گزارنی ہوتے ہیں باقی زندگی کی زندگی تو ہم نے یہی گزارنی ہوتی ہے اچھا پہلال جی اس میں اکام ایکسپائر والے میرے بھائی ہروو والے مطلوب والے اللہ نہ کرے یا کمپنی وغیرہ سیلرین دے رہی ہے وہاں سے بھاگے ہوئے باہر اپنا کام کی جا رہے ہیں یار کفیل تنگ کرتا تھا یار کمپنی مسستہ سیلرین دیتے تھے اکامہ نہیں لگاتے تھے تو میں نے چھوڑ دیا باہر کا یار آپ نے کہا جب اکامہ ایکسپائر ہے تو پھر ان کے پاس کام کرنے کا کوئی مقصد نہیں یعنی سیدھی بات کر رہو میں آپ کو لگ جائے گا اگر یہ میرا اکامہ نہیں ریونو کر رہے ہیں کمپنی مسستہ یا کفیل وغیرہ والے تو بھائی ان کے پاس کام وہ آپ کو مثال کے طور پر کیا دے رہے ہیں پندرہ سولہ ستہ ستہ سو اٹھارہ سو دو ہزار تو باہر آپ جائیں گے بدون اکامہ کسی کے پاس اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بھائی اس پہ پانچ سات سو ریال زائد ملیں گے آپ مثال کے طور پر اپریٹر ہیں کسی چیز کے تو وہاں پر کمپنی میں آپ کو دو ہزار بائیسو مل رہا تھا آپ وہی کام کے سلسل میں اگر باہر جائیں گے تو آپ کو تین ہزار پینٹیس سو ریال ملیں گے کنفرم بات کر رہو میں ٹھیک ہے جو پردیسی بھائی چسکا لے چکے ہیں مزہ لے چکے ہیں وہ جانتے ہیں تو بھائی اگر تو وہ اکامہ آپ کا لگائیں چلو سیردین لیٹو گیٹ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے یا سیلی ٹائم سے دیتے رہیں اکامہ تھوڑا بہت لیٹ ہو جائے پھر وہ الگ بات ہے اگر دونوں ہی نی ٹائم سے ملتے ہیں پھر کام وہاں کرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا ہے اور آپ بھی یہ سوچ رکھے ہوں گے کہ بھائی میں ایک مسلسلہ کمپنی یا کفیل کنڈر سے بھاگوں گا تو پیچھے سے حروب نہیں جب تک آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے کفیل کمپنی وغیر آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے ہاں آپ کا اکامہ وہ تجدید کریں گے ہزاروں ریال لگائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا وہ حروب یا خروی لگا دیں تو وہ الگ معاملہ ہے آپ باہر جتنا کام کریں کریں آپ کی مرضی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ باہر اپنا پھر نقل دفالہ بھی کروا سکتے ہیں پرانے کفیل کا کوئی عمل دخل نہیں رہ جاتا ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کا اکامہ ویلڈ ہو پھر وہ آپ کی ریکویسٹ طلب کو نو کر سکتا ہے بھی لا کر سکتا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ وہ یس کر سکتا ہے تو اگر اکامہ ایکسپائر ہے طلب جائے گی طلب وہ نہ نو کر سکے گا نہ یس کر سکے گا تیس دن کے اندر اندر آپ کی خود و خود طلب یس ہو جاتی ہے اور نقل کفال آپ کا ہو جائے گا بات لمبی چلتی جائے گی اگر ہم ایسی باتوں کے اوپر بات کریں گے وہ تمام میرے دوست بھائی حباب جن کے ایکسپائر حروب بدون کفیل یا مطلوب یا کوئی اور مسئلہ صورت ہے تو وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں خروج نہائی جینا چاہتا ہوں تو بھائی کیا ایسا کو خروج نہائی جس کی صورت میں میں دوبارہ نیو ویجزہ لے کر واپس آ جاؤں یا یہاں سے جو میرے بھائی مسئلوں سے ڈی پورٹ ہو چکے ہیں وہ دوبارہ اگر سعودی آنا چاہتے ہیں تو ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہو میں آپ مجھ سے اس کے مطلق مزید رابطہ کر سکتے ہیں مرحل پیپر مطار پیپر کے مطلق آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا اچھا جی نیوز کے مطلق چلتے ہیں آپ کو میں یہ پکچر بڑی کر کے دکھا رہو میں دائرہ لگاتا جاؤں گا آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا جاؤں گا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ٹوٹل کی بات کریں بارہ ہزار نو سو پچاس تقریباً تیرہ ہزار کے اراؤن میں بندے گرفتار ہوئے ہیں سعودی ریبیہ میں پچھلے ایک ہفتے کے اندر اس میں سرحفرست کون سے ہیں سننیں مخالفہ نظام الاقامہ ٹھیک ہے جن کے اقام ایکسپائر وہ سرحفرست ہے اس میں ان کی تعداد ہے بھائی آٹھ ہزار دو سو تیرہ ٹھیک ہے بیاسی سو پلس میں ودہ اقام ایکسپائر والا گرفتار ہوا ہے آگے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود غیرکوری طریقے سے انٹر یا نکلتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں جی وہ تیتی سو چاریس بندے ہیں اس کے آگے یہ مخالفہ نظام العمل ٹھیک ہے جی ان کی تعداد ہے جی تیرہ سو ستانویں چودہ سو بندہ وہ رہے ہیں تقریباً چودہ سو بندہ بھائی یہ وہ ہے جو بدون کفیل کے زمرے میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے اور پکڑے جاتے ہیں اور شڑتے ہیں ان کو پھر بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کر ہی ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اور ایسے بندوں کے اوپر بعد میں بھائی پر بندی ہوتی ہے کتنے سال کی کیا معاملات ہیں وہ ورسپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں اب مزید مجھ سے پوچھنا ہو کچھ تو اس کے اوپر راتہ کر سکتے ہیں نیچے ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں میں اس میں ترحیل ہے جی یعنی کہ سعودی ریوی سے کتنے بندے ڈیپورٹ ہوئے نیچے ان کی تعداد نہیں لیں نو ہزار سات سو اکتالیس تقریباً دس ہزار کے اراؤنڈ میں بندے سعودی ریویہ سے پچھلے ایک ہفتے میں بھائی ڈیپورٹ کیے گئے ہیں ابھی آپ ایک ہفتے کے دس ہزار ہم لگا لیں تو بھائی ایک مہینے کتنے بنے تقریباً چالیس ہزار کے اراؤنڈ میں بندہ سعودی ریویہ ڈیپورٹ کرتا ہے جی ایک مہینے میں ابھی آپ خودی اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں ایک سال میں کتنے لاکھ بندہ ڈیپورٹ ہوگا وہ کیوں ڈیپورٹ ہوتے ہیں ایک آم ایک سپائر ہے بدون کفیل ہے حروب ہے یہی مسئلے ہوتے ہیں تو سعودیہ کا ویزا لیں پہلی تو بات یہی ہوتی ہے کہ ویزا سوچ سمجھ کر لیں کوئی اچھا لیں